لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی تھی پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات ہوئی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے آپ سے علم لدنی کے بارے میں بات کرنی ہے اچھا علم ویسے تو دو قسم علم کی علماء نے بیان کی ہیں ایک کہلاتا ہے علم کسبی اور ایک کہلاتا ہے علم لدنی اللہ عز و جل کی دی ہوئی قوت کو استعمال کرتے ہوئے بندہ اپنی کوشش سے جس علم کو حاصل کرے وہ علم کسبی ہوتا ہے اور جو علم کسی کو خدا تعالی کی طرف سے براہ راست بغیر استاد کے حاصل ہو وہ علم لدنی ہوتا ہے اس کے ذریعے قرآن و حدیث میں اس معاملے کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے جس تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہو اب اس کے اوپر شرح زرقانی علی المواہب اللہ دنیا میں بھی بات ہوئی ہے اسی طرح مرقات المفاتیح میں بھی اس پر بات ہوئی ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر علم اللہ عز و جل کی طرف سے ملتا ہے لیکن بعض علوم مخلوق کے سکھانے سے حاصل ہوتے ہیں تو ایسے علم کو علم لدنی نہیں کہتے ہیں بلکہ علم لدنی تو وہ ہوتا ہے جس کا ظہور کسی خارجی معروف سبب کے بغیر ہی قلب یعنی دل پر ہوتا ہے تو امام غزالی کی یہ رائے احیاء العلوم جلد نمبر تین صفحہ نمبر تیس پر موجود ہے اچھا علم لدنی کی خود بھی پھر اقسام آتی قسمیں ہیں ٹائپس ہیں اس کی ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں وحی ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں الہام اور ایک قسم ہے اس کی فراست اچھا وحی کا تعلق تو خاص انبیاء اور اللہ کے رسولوں سے ہے الہام اولیاء اللہ سے ہے اور فراست ہر مومن کو بقدر ایمان نصیب ہوتی ہے فراست اور الہام وہی معتبر یعنی کہ ویلڈ ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا اور شریعت کی خلاف نہیں ہوگا ایسی کوئی بھی فراست ایسا کوئی بھی الہام جو خلاف شریعت ہو وہ وسوسہ ہوگا لیکن علم لدنی نہیں ہوگا اچھا علوم انبیاء علیہ السلام جو ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا جو عمومی یا اکثر علم مبارک ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے اچھا یہ جو علم لدنی کی اسطلاح ہے یہ بھی قرآن کریم سے اخذ کی گئی ہے سورہ کحف میں حضرت خضر علیہ السلام اور بوسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو معاملہ ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا ایک خاص علم جو خاص اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور وہ علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا اور اس علم کے سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجئے اچھا اب یہ بھی آپ کے سامنے سورہ رحمان کی بھی اگر آپ غور کریں تو دو آیات جو پہلی دو آیات ہیں اس میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے الرحمن یعنی کہ اللہ تعالی اپنا صفاتی نام الرحمن ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے علم القرآن کہ وہی تو ہے رحمان جس نے قرآن سکھایا یعنی لہذا دنیا کا کوئی علم والا نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ دنیاوی علم کسی نہ کسی شاگر استاد سے حاصل کرتے ہیں شاگرد بن کے اور نبی کو رب خود سکھاتا ہے اچھا یہ علم لدنی ملتا کیسے رسول اکرم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبی بن قعب سے فرمایا کہ اے ابو المنظر یہ بڑی قابل غور روایت ہے آپ نے اس کو اس زاویے سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آج علم لدنی کا زاویہ آپ کو بتانا ہے اس روایت کو اس رنگ میں پیش ہونا پڑے گا کرنا پڑے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے حضور نے حضرت عبی بن قعب سے کیا فرمایا کیا جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے تو حضرت عبی بن قعب نے کیا کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں حضور نے اپنے سوال کو دہرایا اے ابو المنظر کیا جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے سوال وہی ہے حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں میں نے عرص کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی کہ آیت الکرسی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنظر تمہیں علم مبارک ہو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 1885 ترجہ صحیح کی روایت ہے اب آئیں اس کے اوپر علماء کرام کیا سمجھاتے ہیں اور کیسے سمجھاتے ہیں آئیے آپ کو حکیم الامت حضرت بفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی شرعہ بیان فرمائی سبحان اللہ انہوں نے کہا دیکھو پہلی دفعہ حضور نے سوال کیا تو بھئی ابن قاب نے جواب نہیں دیا پہلی دفعہ سوال کیا اچھا پھر یہی اسی طرح مرات الملاجیہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہا دیکھو پہلی دفعہ سوال کیا جواب نہیں دیا دوسری دفعہ وہی سوال کیا اور جواب دے دیا تو یعنی کہ اے عبی تمہیں یہ علم لدنی مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا تمہیں یہ علم مبارک ہو تو حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد علم لدنی ہے کہ جو بغیر کتابیں پڑے ہوئے خاص عطا ہوتا ہے اور رہبر کامل کی ایک نگاہ سے تمہیں مل جاتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ایسے کیسے دیکھو نا حضرت عبی ابن قاب سے پہلی مرتبہ حضور نے سوال کیا انہوں نے جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ دے دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سوالوں کے درمیان کہ وقفے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر عبی ابن قاب کے دل میں جواب بطور فیضان القا فرما دیا پھر پوچھا تو آپ نے وہی جو القا کیا تھا اور اب عبی کو جواب آ گیا تو حضرات صوفیاء کبھی نظر سے کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی مرید کو سامنے بٹھا کر کبھی کوئی بات پوچھ کر فیض دے دیتے ہیں ان طریقوں کی اصل یہی حدیث ہے اور مرات المناجیح میں جلد نمبر تین صفحہ ٹو ٹوئنٹی سیون پر یہی تفصیلات ملیں گے اور ٹو ٹوئنٹی ایٹ پر بھی اچھا حضرت شہاب الحق سہروردی یہ سردار سلسلہ سہروردیاں ہیں جن کو آپ شہاب الدین کے نام سے جانتے ہیں شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث العظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پھیراں اور اللہ نے میرے سینے میں فوراں علم لدنی بھر دیا یہ کون کہہ رہے ہیں سلسلہ سہروردیاں کے سلسلہ سہروردیاں کے سردار ہیں آپ اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا اور اللہ نے میرے سینے میں فوراں علم لدنی بھر دیا تو میں حضور غوث پاک کے پاس سے علم الہی کا گویاں یعنی کلام کرنے والا ہو کر اٹھا یہ بات آپ کو فضاوہ رزویہ میں بھی مل جائے گی جلد نمبر ایکیس صفحہ تین سنوے پر تو علم لدنی نا میرا بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کی بندگی اور اس کے پیارے حبیب کی پیروی کرتے ہیں لہٰذا عام لوگوں کو چاہیے کہ علم لدنی ملنے کا انتظار نہ کریں بلکہ محنت اور کوشش کر کے علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت و فرما برداری اور اس کے پیارے حبیب کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ایام گزارتے رہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ نعمت عطا فرماتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاونٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں